اسلام علیکم آپ دیکھنے پرگرام مونیر محمد صاحب آج پرگرام میں کافی سارے موضوعات کے اوپر گفتو کریں گے لیکن سب سے پہلے جو کل جو افسوسناک واقعہ ہوا بلستان میں پاکستان آرمی کے جوان جو رسکیو آپریشن کے دوران شہید ہوئے یقین طور پر یہ ایک بڑا اہم اور علمناک واقعہ رہا ہے اس واقعے سے کافی ساری باتیں نکل کے سامنے آتی ہیں کیونکہ بلستان ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ اکثر اس بات کا گلا کیا جاتا ہے کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو کچھ بلستان میں کرنا چاہیے تھا نہ کیا لیکن اب بھی وقت ہے ابھی بھی معاملات سنبھالے جا سکتے ہیں اور آج بھی پاکستان کے بہادر نوجوان پاکستان فوج کے وہ خوبصورت نوجوان جو پاکستان کے لئے ہر وقت اپنی جانوں کا نظرانہ دینے کے لئے تیار رہتے ہیں انہوں نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی نہ صرف کافی ساری بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں سے رسکیو کیا لیکن اس بات کی بھی پروا نہ کی کہ ان کی خود کی جانے اس تمام تر معاملے کے اندر اس تمام تر رسکیو مشن کے دوران قربان کر دی گئی آج ہم اپنے فوج کے تمام تر بہادر نوجوانوں کو تمام شہیدوں کو تمام گازیوں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں پرگرام میں آج اس حوال سے بات ہو گیا اور میں اپنے مہمانوں کا تعرف کر رہا تھا چلوں تاکہ اس کے اوپر پہلے بات کریں پھر ہم آج کی جو مین ریجن پر ہے اس کے پر بات کریں گے میرے صاحب سٹوڈیو میں جو آج لوگ شامل ہیں پڑی زب دست لوگیں میں تعرف کر رہا تھا چلوں جناب چودری ناتک عوید صاحب جو کہ جیو پولٹیکل انلسٹ ہیں سٹریٹیجک انلسٹ ہیں ان سے بھی بات کریں گے آج ہمیں سٹوڈیو میں ایک اور خاص شخصیت جو جو جوئن کریں جناب لیفٹ اینڈ کرنے ریٹائیڈ رزوان ایمی صاحب اینڈیفنس اور جیو پولٹیکل انلسٹ ہیں رزوان صاحب آپ دونوں کا رزوان صاحب ناتک صاحب آپ کا شکریہ اور ہمیں آن لائن جوئن کریں ویڈیو لنک کے ثرو جناب حامد علمشری صاحب ڈریکلی فرم یوکے حامد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوئن کیا رزوان صاحب سٹریٹیم فرم یو ایٹس ایمیجر لاس اور ایک پاک فوج کا ایک نوجوان جب بھی وہ شہید ہوتا ہے جب بھی اپنی جو قربانی ہوتی ہے اس کی اس کو میجر نہیں کیا جا سکتا how do you see as a XRM official اینہ اللہ ہے و اینہ اللہ ہے راجیون سب سے پہلی بات تو یہ جو میجر لاس ہے یہاں سے تھوڑا سا میں اس کو ورڈ کو چینج کرنا چاہوں گا ایک تو یہ دیوی زندگی تھی جس کی انہوں جانا ہے اور اس کے علاوہ بھی شکر برودا کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو وہ زنیا سے پردہ فرما گیا ہے کہ ان کو گئے نہیں ہیں اور پھر اتنا بڑا کاوز اور اسپیشلی آج کل کے دور میں آج کل کے دنوں میں بلوچستان میں جب ہم وہاں کہتے ہیں کہ وہاں ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں وہاں دوسرے ایشوز ہیں وہاں ایک مومنٹس چل رہی ہیں وہاں لوگوں کو ان کے رائٹس نے دیے جا رہے ہیں ان کو لک آفٹر نہیں کیا جا رہا تھا اب آپ دیکھیں کہ کس قسم کے وہ ایریاز سے جہاں پہ وہ آپریٹ کر رہے تھے جہاں جا رہے تھے اور دیفنیلی اگر کور کمانڈر کا کیا ویلی ہوتی ہے کیا اسٹیٹس ہوتا ہے وہ مجھے مزید الیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بطور فوجی پورا پاکستان جانتا ہے کور کمانڈر تھری سٹارڈ جنرل کا کیا ایک اسٹیشر ہوتا ہے ساتھ میں ان کے ساتھ جو ہے یہ آپ کی جو ہماری کوس کارڈز ہے اس کے جو کمانڈر تھے بڈیڈی صاحب وہ ساتھ تھے تو دیفنیلی اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایریاز جہاں پہ کوس کارڈز کی جو ہماری بلوستان کی جو بیلٹ ہے کوسٹرل بیلٹ ہے جو کہ یہ بیلہ کی اور اتھل کے جو ایریاز ہیں یہ دیور مکران کا جو ساحل کے ساتھ جو ایریاز ہیں تو وہاں پہ جو جو تباہی آئیں اس تباہکاری کو دیکھنے کے لیے اور وہاں پہ ریلیف آپریشنز کے لیے دیور انوارڈ اور اس ریلیف آپریشنز کے اندر مطلب کہ ایک حاضر سروس سرونگ لیفٹرین جنرل کور کمانڈر ساتھ میں ایک ادھر دوسرے پڑیٹر صاحب جو وہاں پہ کوس گارڈ کے کمانڈر باقی پائلائٹ اور اس کا کرو ان ایوری بڈی تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ جامع شہادت نوش کیا ہے تو ایک تاریخی واقعہ ہے یہ اور اس واقعہ کو اللہ تعالی نے اس سبب بنانے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو درجہ دینا تھا وہ چلے گئے ہیں زنیا سے بہت ایک اندھوناک ہے کل سے ابھی تک ناتک صاحب یہ میں چاہوں گا اس کے پر ضرور کمنٹ کریں کیونکہ it's again the beauty of پاکستان آرمی ہمارے یہاں جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ لیڈ اچھلی کر رہے ہوتے ہیں بیٹل فیلڈ پر لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس واقعہ میں بھی دیکھا گیا کہ جو ٹاپ کمانڈر تھی وہ لیڈ کر رہی اس تمام طور آپریشن کو پاکستان آرمی کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ لیڈ فم د فرنٹ بالکل پر انگراؤن پر جو فٹ سول جائے رہے ہیں اس کے ساتھ سینئر مینجمنٹ سینئر ٹاپ ہماری براس جائے وہ موجود ہوتی ہے اور آپ اسے بین سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہیلی کپٹر کے اندر جو ہے وہ ایک لیڈرین جنرل رنگ کا کور کمانڈر دین ڈی جی کوز گارڈ بریگیڈیر صاحب دو میجر ایک نائک اور وہ ایک سکتے ہیں اور وہ ایک سکتے ہیں اور یہ کوئی گھنٹی گھنٹی انہوں نے فلائی نہیں کیا کافی دیر سے وہ فلائی کے اوپا اس میں تھے ہوا میں تھے اور وہ رسکتے ہیں پیپل اور انگراؤنڈ جو ہے وہ ایک سچویشن کے اندر ویڈر ویڈر کنڈیشن کے اندر اچھا پھر میں نے یہ بھی سنا کہ وہاں پہ کوئی ارڈ کوئی کے شاکس بھی تھے تو اس پوری ڈینجرس سچویشن میں they were there and knowing کہ وہاں بھی ساری صورت وہاں بھی ساری صورت تیررزم ایکٹیویٹی کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہاں پہ we know there are so many anti-Pakistan forces ہمیں دو دن پہلے ایک مدبہر ہو چکی ہے جس کے اندر ہم نے بی ایل اے کے خلاف جو ہے وہ ایک آپریشن بھی ہوا اور تیررز ایکٹیویٹی ہوئی اس کے باوجود they were there they were helping the people they were helping their nation they were helping the command he was commanding اور میں کرنل طرف سے بالکل اگری کروں گا کہ it's not a loss یہ ایک ایسا تمغہ ہے اس قوم کے لیے جو آپ کو انٹرنیشنلی شاید نامیت بالکل اگری ہے اور میں ہمیں سب چاہوں گے اس پر آپ بھی ضرور کمنٹ کریں because you are right now in UK being a پاکستانی جو لوگ پاکستان سے بہار ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ایٹ ٹائم زیادہ فلیل کر رہے ہوتے کہ شاید وہ بھی پاکستان میں ہوتے اور لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ پڑے ہو سکتے ہیں حامی صاحب بالکل منیر ایسے ہی ہے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں سب سے ہم بات تو یہ ہے کہ جس طرح قرآن صاحب نے کہا کہ وہی بات ہے تو قرآن نے تو بڑا واضح کہہ دیا کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے اور وہ تم نہیں دیکھ سکتے کے اوپر ہم جتنا بھی فخر کریں پاکستان آرمی کے افسروں پر جوانوں پر اتنا ہی کام ہے ہم بائیس تئیس کروڑ پاکستانی اگر سکون کی نیند سوتے ہیں تو وہ ہمارے فوجی جوانوں فوجی افسروں کی وجہ سے ہے میں آپ کو صرف ایک فیکٹ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ پاکستان آرمی وہ واحد آرمی ہے جس کا ہر پانچمہ افسر جو ہے وہ شہید ہوتا ہے اپنے جونئر رینک کے سپاہی یا دوسرے جو افسر ہیں ان کے ساتھ یہ دنیا میں کسی اور آرمی کو یہ عزاز حاصل نہیں ہے it is an honor for پاکستان آرمی officers where they run in the battlefield in the front field کہ وہ آگے آتے ہیں چاہے terrorism کے خلاف کوئی actions ہو چاہے ان کا earthquake relief operation ہو سلاب کی تباہ کاریوں سے لڑنا ہو سب جگہ پر فوج آگے آگے ہے اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر تمام ادارے تمام جگہ پر جہاں failure نظر آتے ہیں وہاں پاکستان آرمی وہ واحد ادارہ ہے جس کا discipline جس کی formation اور جس کی وجہ سے پاکستان کی آج بقا ہے تو پاکستان آرمی کے لیے ہم ہر فوجی کے اوپر ہر lieutenant general کے اوپر ہر major کے اوپر we are proud of their services and we are proud for their certification کہ جو officer's casualty ratio پاکستان آرمی اور یہ بات کہنا پڑی ضروری ہے کہ جو پاکستان آرمی کی نوجوان شہید ہوئے ہیں جوہاں میں شہادت نوش کیا irrespective یہ بات کہی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں deprivation ہے کہیں نہ کہیں ایک احساس محرومی ہے تو irrespective کل جو لوگ شہید ہوئے اور اس تمام تر situation میں جو سہلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں جو نقصان ہوا یقین طور پر جو مرنے والے لوگ ہیں جو شہید ہونے والے لوگ ہیں اس میں کوئی بلوچی نہیں کوئی سندھی نہیں کوئی پنجابی نہیں کوئی ماجر نہیں کوئی پکتول نہیں میں صرف پاکستانی ہیں اور یہی ہمارا فکر ہے کہ جب بھی اس طرح کا مشکل وقت ہوتا ہے ہم ایک پاکستانی قوم کی طرح آگے بڑھتے ہیں اور تمام طرح اپنے معاملات کو بھلا کے پرسے پردہ کر کے اس طرح آگے بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں